ساف پانی کی دسیابی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا حلطان سمی جنوبی پنجاہ میں مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا انتظامیہ ساف پانی کے پراہمی میں ناکام ہے بیشتر پلانٹ غیر پار ٹوٹیاں چوڑ لے جا چکے ہیں اہلی علاقہ کا ساف پانی کے پراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ بہاورپور میں صرف پینٹالیس ووٹر فلٹریشن پلانٹس متعدد غیر فان آلودہ پانی پینے سے شہری گیسٹرو اور دیگر بیماری میں مبتلا پانی کے قلق کے باعث پلانٹس پر دھکم پیل آم فلٹریشن پلانٹس کی تعداد میں اضافے کا مطالبہ مزفرگر میں پینے کے لیے ساف پانی نایاب آلودہ پانی پینے سے شہری پیٹ اور میدے کی بیماریوں میں مبتلا شہریوں کے مطابق آٹھ میں سے تین ووٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہیں کئے کئی ماہ تک فلٹریشن تبدیل نہیں کیے جاتے رحیمی آخا میں زیر زمین پانی میں آرسینک کی مقدار زیادہ ہے ہیڈ اوف میڈیکل یونٹ شیخ زید میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر غلام فرید کہتے ہیں آلودہ پانی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے ہیپٹائٹس کے مریض روز بر روز بڑھ رہے ہیں میاوالی پپلا اور گردو نوابی موسلہ دھار بارش جل تھل اے نشیبی علاقے سے رہا چشمہ بیرات میں نشلے درجے کا سیلاف پانی کی آمد اڑھائی لاکھ اخراج دو لاکھ سینٹالیس ہزار کیوسک بیراج کے تمام سپیل ویس کھول دیے گا انصاف مزید مہنگا دو روپے والی ٹکٹ پانچ سو روپے کی آج ملتان سمیت پنجاب بھر میں عدالتی بائی کارٹ سائلین پر اضافی بورج پڑے گا فیصلہ واپس لیا جائے پنجاب آر کاؤنسل کی طرف سے مرافعہ جاری صبح وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کے زیر صدارت اجلاف تین سو پبلک سکولوں میں میڈل میٹرک انٹر ٹیک شروع کرنے کا منصوبہ میٹرک اور انٹر میں ٹیکنالوجی کورسز کے آغاز پر مشاورت کورسز کی تیاری کے لیے مشاورتی کمیٹی بنانے کی ہیدار ملتان میں سبزی اور پھلوں کی قیمت میں اتار چڑھاؤ لیسن ایک سو بیس روپے مہنگا ہو کر چھائی سو روپے کلو فروغ لیوو سو روپے مہنگا ہو کر پانسو روپے کلو ہو گیا عام ایک سو پچاس سے تین سو پچاس روپے انار پانسو روپے کلو ملتان باولپور میں مطلع جزوی طور پر ابارالود آج آنڈھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی باولپور میں اس وقت پارہ چالیس ٹگری ہے ملتان رحیم یارو خان اور ڈی جی خان میں پارہ انتالیس ٹگری ہے